وقت یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے یوگی کیبنیٹ کی بیٹک ختم ہو گئی ہے کیبنیٹ کی بیٹک میں ملی ہے بجٹ کو منظوری کیبنیٹ میں لگی بجٹ پر مہر سات لاکھ کروڑ سے زیادہ کا بجٹ پیش ہوگا یہ سوطروں کے حوالے سے خبر ہے گیارہ بجے صدر میں پیش کیا جائے گا بجٹ ویٹ وانت رہی سریش کھرنا گیارہ بجے صدر میں بجٹ پیش کریں گے اور اسے ٹھیک پہلے کیبنیٹ کی بیٹک ہوئی ہے اور اب بیٹک ختم ہو گئی ہے کیبنیٹ کی بیٹک میں بجٹ کو منظوری ملی ہے کیبنیٹ میں بجٹ پر مہر لگی ہے سات لاکھ کروڑ سے زیادہ کا بجٹ ہوگا یہ سوطروں کے حوالے سے خبر ہے چرچہ یہی ہو رہی ہے کہ اس بار کا بجٹ سب سے زیادہ سب سے بڑا بجٹ ہونے جا رہا ہے اور سات لاکھ کروڑ کا یہ بجٹ ہوگا یہ سوطروں کے حوالے سے خبر ہے گیارہ بجے صدن میں پیش کیا جائے گا بجٹ تو گیارہ بجے ویتوانتر سورش خنہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں دوزار تیس چوبیس کا اور کیا کچھ ہوگا اس بجٹ پر خاص اس پر ہر کسی کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہیں کتنی سہولیت ملتی ہے لوگوں کو یا پھر نراشا یہ گیارہ بجے کے بعد تصویر صاف ہونی شروع ہو جائے گی جب پہ بجٹ پیش کریں گا اور یہ دیکھئے جب وہ سورش خنہ گھر سے نکل رہے تھے اپنا ٹیبلٹ دکھاتے ہوئے جس میں بجٹ کا پورا خاکھا تیار ہے اور اب کیبنیٹ کی بیٹھک ہوئی سالے نو بجے بیٹھک شروع ہو گئی تھی جس کا پہلے سے سبہت آئی تھا عجیت کے پاس چلتے ہیں عجیت کے پاس کوئی انفرمیشن عجیت آؤور ٹو یو دیکھئے بلکہ نانوچ کیبنیٹ بیٹھک ختم ہو گئی اور آپ دیکھئے سیدھے مخمنتری آواز سے منتریوں کے نکلنے کا جو سلسلہ ہے وہ لگا تار جاری ہے دیکھئے بریجیس پاٹھک جو ڈپٹی سی اے میں وہ یہاں پہ نکلے ہیں جتن پساد جو پیڈابلو ڈی منیفٹر ہیں وہ یہاں پہ نکلے اور دیکھئے ایک 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 سبھی منیفٹر یہاں سے آپ کو نکلتے ہو دیکھئے آسیز پٹیل جا رہے ہیں جو بیوسائق سچھا منتری ہے آپ لگا تار دیکھئے یہ ایک کے بعد ایک جو سب سے بڑی خبر ہے انو جو یہی ہے کہ دو ہزار تیئیس اور چوبیس کا جو بجٹ ہے وہ کائمنٹ بیٹھاک میں پاریت ہو گیا اس کے علاوہ درجن بھر پرفتاؤں پر محل لگیا ہے انفراب تیکچر سے لے کر مینوفیکچرین سے لے کر پائٹن سے لے کر آیودھیا کاسی مطرہ اور سچھا کو لے کر سمارٹ کلاسج کو لے کر لگ بک پانسو کرون کا جو پرفتاؤں ہو وہ بھی کائمنٹ میں رکھا گیا اس کے ساتھ اگر آپ روڈ کنیک بٹی کی بات کریں ایئر کنیک بٹی کی بات کریں ایجوکیسن کی بات کریں ہلس کی بات کریں ہر سیکٹر کو اس بجٹ میں رکھا گیا کسان نوجوان اور روجگار جو سب سے بڑا مدہ ہوتا اترپدیس میں روجگار کو لے کر بھی رکھا گیا جو گلوبل انویفٹر سامیٹ میں جو بہت سارے ایمیوز سائن ہوئے ہیں ان کو بھی پرفتاؤں میں سامل کیا گیا تو کائمنٹ بیٹھاک جو سارے نو بجے شروع ہوئی تھی وہ ٹھیک دس بجے ختم ہو چکے سرکار کے کئی سارے منسٹر یہاں سے نکل چکے لیکن مکمنٹری اور بیٹھ منٹری وہ آپ سے کچھ ہی پل میں نکلیں گے ہم سیدھی تذبینے جی اترپدیس اترکھن پر آپ کو دکھائیں گے دیکھیں یہ مکمنٹری کا گیٹ ہے ایک ایک کر کے سبھی جو منسٹر ہیں وہ نکل لے ہیں جو آدھا ترجین منسٹر جو ہیں کائمنٹ کے وہ یہاں سے نکل چکے ہیں انوچ اور اب انتجار ہے صرف اس پل کا کہ جو مکمنٹری کی فلیٹ کانوائے جو نکلے گی اور یہاں سے سیدھے ایک ہی گاڑی میں جائیں گے بیٹھ منٹری سوریز کھننا اور ان کے ساتھ مکمنٹری یوگی آدیت ناعت ایک ساتھ جائیں گے بیدھان سفا کے پوٹکو پر جہاں ہمارے سرگی بیسال اور میور بھی موجود ہیں